مجھے صرف اور صرف میرا خدا جسٹس دے سکتا ہے کوئی اور نہیں آدل خاندرانی میری زندگی تو برباد ہو گئی ہے تم نے کر دی ہے تم بھی آباد نہیں رہو گے آدل خاندرانی اور سومی خان کی شادی کے بعد جس کا سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ راکی سامت ہی ہے Welcome to my channel خوش ہوئیس راکی سامت کے بارے میں بات کی جائے تو اپنے ہسپینٹ کے سیکنڈ شادی کے بعد ہر آئے دن راکی سامت کافی زیادہ ایموشنل نظر آتی ہے یہی نہیں بلکہ راکی سامت کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے جتنے سچے دل سے آدل خاندرانی سے ٹوٹ کے محبت کی تھی آدل خان نے سومی خان کے ساتھ شادی کر کے مجھے اتنا ہی زیادہ توڑ دیا اور اب ہر وقت آدل خان کے لیے میرے دل سے بددعائیں نکلتے ہیں راکی سامت کا یہ بھی کہنا ہے کہ مجھے اپنے خدا پر پورا بھروسہ ہے ایک دن ایسا بھی آئے گا جس دن خدا آدل خان دورانی کو اس کے کیے کی سزا دے گا بلکہ راکی سامت کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ میسیج میں آدل خان کو دینا چاہتی ہوں کہ خدا کی لاتھی بے آواز ہے جس دن خدا کا کہہر آدل خان پر ٹوٹ پرسا اس دن آدل خان کو کوئی بھی نہیں بچا سکے گا کہ خدا ٹوٹے ہوئے دلوں کی دعا جلد قبول کرتا ہے راکی سامت کا میں کمپلیٹ ویڈیو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنے والی ہو راکی سامت کی باتیں سننے کے بعد آپ کا کیا کہنا مجھے کمیٹس میں لازمی بتائے گا ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا تو آئیے کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تم وہی ہونا دس بار قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھائے ہو پھر سے وہی گناہ کیے ہو ارے تم اللہ کو دھوکہ دیا تم نے خدا کو دھوکہ دیا تیری بیوی رہ چکی ہو تھوڑا رہم کر آدل تیرے بھی بیٹیاں ہوں گی کبھی جیون میں تیرے بچے ہوں گے آدل اتنا میرا شراب مت لے بینہ مابب کی بیٹی کا آدل